اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا افیو الاسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین پشلی نشست میں میں نے بات کی تھی کہ ڈیڈ ہارس کی جو میں سٹوری آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ زندگی کے ٹاپکس اور اس پہ میں نے ایک اگزامپل لی تھی مورال ایسورٹی کی آج اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ مورال ایسورٹی کیا ہے اور کیسے کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے میں چند ایک پوائنٹس اپنی یاد داشت کے لیے لکھتا ہوں اس لیے کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور میں نے خود اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا گفتگو بہتر کرنے کے لیے کہ ارگنائز کرنے کے لیے مورال ایسورٹی اردو ترجمہ کیا کریں جی اس کا میں ایٹرائی ٹو ہمارا بلمیاں یہ ہے کہ ہمیں انگریزی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے بعض وقت اور اردو مشکل ہو جاتی ہے تو مورال تو اخلاقی ہے بہرحال اور ایسورٹی جو ہے وہ اس کا ترجمہ کوئی بھی با اختیار یا با اقتدار یا اقتدار والی کوئی چیز تو اخلاقی اقتدار یا اخلاقی طور سے اس طرح سے ہونا کہ لوگ آپ کو مانیں حالانکہ آپ کی کوئی ایسی حیثیت نہ ہو یعنی ان کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو بلکہ وہ اپنے دل سے آپ کو مانیں تو یہ مورال ایسورٹی کی ایک بنیادی تعریف ہے مورال ایسورٹی کس میں دیکھتے ہیں آپ آپ اس کی ایکزامپل دیکھتے ہیں ایسے لوگوں میں جو لیٹس اے بزرگ لوگ ہیں آپ کے خاندان کے بزرگ بھی جو ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں ان میں سے جو جو بزرگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہ سب کا یہ ویو تھا کہ یہ بہت ما شاءاللہ سمجھدار ہیں تجربہ کار ہیں وزڈم رکھتے ہیں اور جب بھی ان سے کوئی بات پوچھی جائے کوئی مشورہ کیا جائے تو بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں سو تھی کیریڈ ایمورال ایسورٹی حالانکہ ان فیکٹ تو بلکہ اگر وہ ڈائریکٹلی آپ کے بزرگ نہیں بھی ہیں تو بھی اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو آپ ان کو اسی طرح سے مانتے ہیں اسی طرح سے کارپریٹس میں آپ جہاں کام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے سینئرز ہیں ہر سینئر نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے سینئرز میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ کا یہ آپ کا یہ گمان ہے آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ جب بھی ان سے بات کریں گے آپ کو اچھا مشورہ ملے گا سو تھی کیری ایس سیٹن اماؤنٹ اف مورال ایسورٹی آپ کو وہ نہ کسی کام کرنے کا کہہ سکتے ہیں نہ کسی کام سے روک سکتے ہیں لیکن جو بات وہ کہتے ہیں اس سے بہرحال آپ پہ کچھ نہ کچھ حسر ہوتا ہے اور آپ اس بات کو وزن دیتے ہیں یہ مورال ایسورٹی ہے اسی طرح سے جو ایسے ایسے بزرگ دوسرے ہیں جو کہ جیسے علماء ہیں کئی ایک جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ما شاء اللہ انہوں نے ساری عمر لگا دی ہے اور بہت علم رکھتے ہیں اور بہت انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے جانا ہے وہ واقعی بہت بہت وزندار ہے تو کہ وہ جو بات کہیں گے وہ آپ مان لیں گے اور اس لیے کہ ان کا آپ پہ کوئی اختیار نہیں آپ چاہے مانے چاہے نہ مانے یہ مورال ایسورٹی کی کچھ شکلیں ہیں آپ کے ہاں جیسے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ انفورچنیٹلی یعنی جس جس شخص کو بھی آپ میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا میرا مقصد بھی یہ نہیں ہے جس جس شخص کو آپ ایک سیٹن پیریٹ تک فالو کرتے ہیں کہ یہ صاحب یہ صاحبہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں بہت ان میں خوبیاں ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے وہ آفٹر سیٹن پیریڈ اف ٹائم یو کم ٹو نو یا سمہاو اٹھ بکمز اپیرنٹ کہ وہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس میں کئی طرح کی اور مسائل شامل ہیں ٹھیک یعنی فرض کیجئے اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ جی یہ بہت ہی ماشاءاللہ لوگوں کی سروس میں رات دن مگن ہیں اور لوگوں کی خدمت کیے چلے جا رہے ہیں لوگ بھی ان سے بہت متاثر ہیں اور ہر کوئی ان کو چندہ دینے پہ بھی راضی ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے بھی ہسی خوشی پہنچتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کو اگر ایک عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے اور یہ اکثر چلتا ہے کہ اصل میں وہ جو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں ان پیسوں سے کچھ اور بھی ہو رہا ہے لوگوں کی خدمت تو ہوئی رہی اس لیے کہ وہ تو ایک فساد ہے اس کو تو قائم رکھنا ہے سامنے جو پکچر ہے اس کو تو بنا کے رکھنا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ اور پروگرام چل رہے ہیں so you really get feeling bad you know آپ اس کو اور تو کچھ نہیں کر سکتے but you feel bad actually یہی حال ہمارے سیاسی لیڈروں کا ہے یہی حال ہمارے ہر طرح کے جو بھی جو بھی ہمارے مشاہیر اور دانشور اور اہل علم اور فلان اور فلان اور فلان unfortunately ہمارے ہیروز کوئی نہیں ہیں اس لیے کہ جس کو ہم ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ انٹائی ہیرو ہے actually تو ہم تاہرہ کافی مایوس ہوتے ہیں اس بات سے moral authority یہ ہے actually جو کہ ہمارے ہاں دن بہ دن کم ہوئی ہے this is the point I am bringing home actually ہم سب کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کی ایک moral authority ہونی چاہیے لیکن moral authority کیسے آئے گی one integrity چاہیے firmness integrity سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ پیسوں کے لیندین میں کوئی بددیانتی نہ ہو integrity یہ ایک wider چیز ہے integrity کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں پہ firm ہیں آپ امانت رکھتے ہیں تو امانت واپس کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں آپ اگر کسی کسی کے ساتھ آپ نے جو بھی معاملہ کیا ہے اس معاملے کو آپ آخر تک اسی کی شرائط کے ساتھ مکمل طور پہ پورا کرتے ہیں یہ integrity کی definition ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے actually سو آپ معاملات میں بہت کھرے ہیں آپ اپنے وعدوں پہ پورا اترتے ہیں آپ امانت دار ہیں آپ سچ بولتے ہیں یہ integrity تو integrity ایک بہت بڑی requirement ہے moral authority کی اور جہاں جہاں integrity hurt ہوتی ہے وہاں وہاں obviously moral authority بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے ایک اور چیز جو بڑی ضروری چاہیے اس کے لئے وہ consistency ہے کہ یہ one time نہیں ہے کہ آج تو آپ نے بڑا اچھا معاملہ کر لیا لیکن اگلا معاملہ پھر خراب کر دیا تو وہ ظاہر ہے consistency نہیں رہے گی تو moral authority بھی ختم ہو جائے گی دیکھئے نا ہم ہم کیسے میں اتنی جگہوں پہ دیکھتا ہوں لکھا ہوا ایک development authority کے office میں میں گیا وہاں پہ کئی انہوں نے flex لگایا گئے تھے رشوت فلان رشوت یہ ہے رشوت حرام ہے بچوں کو حرام نہ کھلائیں فلان ہو جائے گا یوں ہو جائے گا ان سب flex کے نیچے بیٹھ کے نہایت اتمنان سے لوگ رشوت لے رہے ہیں اور ان کے دل میں کوئی کوئی اس بات کا رانج نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جو ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ کام اچھے نہیں ہے بلکہ بالکل غلط ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ دوسری طرف کچھ بڑا اچھا سا کام بھی کر کے دکھا رہے ہیں تو یہ انکنسسٹنٹ ہے ایک چلی اور یعنی اگر فرض کیجئے کوئی شخص منشیات بیجتا ہے اور اس کے ساتھ پانچ وقت نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ انکنسسٹنٹ ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے ہاں یہ جسٹیفائی ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ اور بہت ساری صورتوں میں اس طرح کی چیزیں جیسے رشوت تو ہم نے ویسے ہی اس کو تو ہم نے اس کے زندگی کے طریقے کار کے طور پر ایکسپٹ کر لیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اب رشوت چونکہ زندگی کا معاملہ ہے جی تو رشوت نہ دیں لان لیں تو اس کے بغیر نہ ہماری زندگی گزرتی ہے نہ سائل کا کام ہوتا ہے لہذا سائل جی ہمیں تو ہنسی خوشی گھر پہنچا کے جاتا ہے جی ہم کون سا زبردستی اس کو دیتے ہیں یعنی بڑے بڑے موتبر بڑے بڑے دیندار اور بڑے بڑے مشرع لوگ جو ہیں وہ رشوت لے رہے ہیں اور اس بات پہ جسٹیفائے کر رہے ہیں کہ جی میں نے تو بالکل اس کو مجبور نہیں کیا وہ اپنے خوشی سے دے گیا کون سی خوشی تھی اس کو اس لیے دے گیا کہ اس کا کام اس کو کسی طرح سے ہو جائے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو یہ انکنسسٹنٹ بہیوئیرز ہیں جب تک یہ رہیں گے تب تک مورل آثورٹی نہیں بنے گی اس کے علاوہ آپ دیکھئے تو جو امپارشیلٹی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کہیں گے تو آپ انصاف کی بات کہیں آپ کسی کی طرف داری نہیں کریں گے ناجائز طور پر جائز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی بہت سوش سمجھ کے ناجائز طرف داری نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر آپ کی مورل آثورٹی نہیں بن سکتی پھر اسی طرح سے جو اپرائٹنس ہے کہ آپ اپنے ہر معاملے میں آپ بالکل سب کو پتا ہونا چاہیے اور پتا ہے کہ جی آپ بالکل آپ رائٹ ہیں آپ دردر نہیں ہوتے آپ کوئی دو نمبر گفتگو نہیں کرتے کوئی اور اس طرح کا ایشو نہیں ریز کرتے آپ آپ بالکل جو صحیح ہے جو سیدھا راستہ ہے اسی کے اوپر چل رہے ہیں یہ چند باتیں ہیں بنیادی اب اس بات سے یعنی اگر جو میں نے باتیں کہیں کہ جی انٹیگریٹی ہونی چاہیے امپارشیلٹی ہونی چاہیے کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو ملائیں گے تو مورل اثورٹی بنے گی تو اگر یہ فیکٹرز نہیں ہیں پورے نہیں ہیں یا ان میں سے ایک دو ہیں اور ایک دو مسنگ ہیں اور کنسسٹنسی تو ویسے بھی نہیں رہے گی پھر تو پھر مورل اثورٹی نہیں آ سکتی اور یہ وجہ ہے کیونکہ مورل اثورٹی سے ایک لیجیٹمیسی بنتی اس کی ایگزامپل بڑی سمپل یہ ہے کہ ٹریفک کے قوانین اس لیے نافذ نہیں ہو سکتے چونکہ سب کو پتا ہے کہ جو شخص ٹریفک قوانین نافذ کرنے کے لیے سڑک پہ کھڑا ہے وہ مختلف لوگوں سے مختلف ڈیل کر رہا وہ نافذ نہیں کر رہا جو 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 بجلی کا میٹر ریڈر جس کی دن میں یہ کام ہے کہ وہ جا کے میٹر ریڈنگ کرے گا اور صحیح بل آئے گا وہ یہ کام نہیں کر رہا وہ لوگوں سے مختلف ڈیلز کر رہا ہے کسی سے پیسے لے کے اس کا بل کم کر رہا ہے کسی سے پیسے نہیں لے کے اس کا بل بڑھا رہا ہے یہی حال انکم ٹیکس والوں کا ہے یہی ایکسائز والوں کا ہے یہی کسٹمز والوں کا ہے تو جب تک ان لوگوں کی لیجیٹمیسی نہیں بنتی تو یہ کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے یہ صرف یہ صرف زور ڈال سکتے ہیں کہ جس پہ زور چل جائے گا چلا لیں گے جہاں زور چلے گا چلا لیں گے کیونکہ وہ ایک سرٹن قانون تو ان کے ہاتھ میں ہے تو اس کی مدد سے وہ جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے زور چلا لیں گے اور جس کی زندگی چاہیں گے اجیرن کر دیں گے اور جو کرتے رہتے ہیں وہ اس پر ایسے مورل ایسورٹی پاکستان میں اس وقت شدید اس کا بہران ہے شدید اس کی کمی ہے فقدان ہے اس کا اور آپ کو بالکل دیکھنے میں نہیں آتی سو میری ترخواست یہ ہے مجھ سے اپنے آپ سے سب سے پہلے اور آپ سب سے بھی ان پر غور کیجئے ہم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے کوئی ایسا معاشرہ جس میں سب لوگ بالکل بیکار ہو جائیں کہ کسی کی کوئی مورل ایسورٹی رہے نہ اور سب کو پتا ہو کہ سب خراب ہیں اور سب ہی دو نمبر ہیں اور سب ہی جو بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں سب کی سب میں موجود ہیں تو پھر وہ معاشرہ کیا چلے گا اور کدھر جائے گا اور کیا اس کو اور پھر میں دوسری بات تو ابھی جو سب سے ایمپورٹنٹ اس میں ہمارا لنک ہے میں مذہب کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے اس میں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کی تو میں نے بیچ میں کوئی ریفرنس ہی نہیں دیا ہے لیکن یہ معاملات ہیں ہمارے سو اس لیے مورل ایسورٹی ہمارے لیے کرنا جہاں جہاں بھی ہم کر سکتے ہیں جو جو بھی کر سکتے ہیں یہ یہ نہیں ہوگا کہ میں پلیس اے پہ تو میری مورل ایسورٹی ہے پلیس بی پہ نہیں ہے ہوگی تو سب جگہ ہوگی نہیں ہوگی تو کہیں بھی نہیں ہوگی یہ بہرحل ہم سب کے غور کرنے کی چیز ہے اور اس پہ کام کرنے کی چیز ہے اللہ پاکہ آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاکہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین